بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد العالی و قدری حسنی و جمالی میرے پاس یہ پرنٹر اکثر ٹی سکسٹی ہوتا ہے اس پر میں آپ کو ویڈیو کی انفارمیشن دیتا رہتا ہوں جو لوگ پرنٹر کے مطلق ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل پر پرنٹر کی مختلف ویڈیو پڑھی ہیں مختلف فالٹ کی ویڈیو پڑھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر اور آج میں آپ کو ایک دوست کے کمٹس سے میں آپ کو یہ ویڈیو دے رہا ہوں ایک دوست مجھے کمٹس کیا کہ میری نوزل ہیڈ کلین کرنے سے بھی نہیں آ رہی ہے نوزلیں آئی نہیں رہی ہیں اس کی میں ریزن آپ کو بتاتا ہوں یہ وجہ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے کیٹریج کو باہر نکال لینا ہے یہ سب سے پہلے کام ہوتا ہے کہ آپ نے کیٹریج کو باہر نکال لینا ہے باہر نکالنے کے بعد آپ نے کیٹریج والی جو نوزل بوٹل ہیں وہ آپ نے اوپر کی طرف رکھ دینی ہے اوچھی جگہ پہ رکھ دینی ہے اور جو کیٹریج والی جگہ ہے وہ آپ نے نیچے رکھ دینی ہے جو آپ کی نوزل نہیں آ رہی ہے آپ نے وہ پائپ کیٹریج سے باہر نکالنا ہے کیٹریج سے باہر نکال کر آپ نے پائپ میں دیکھنا کہ سیاہی آپ کی پوری طرح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے لیکن ایک بات کا دیان رکھنا کہ آپ کی جو ڈکان ہے نا وہ چھوٹے والے بھی کھلے ہونے چاہیے بوٹلوں کے اور بڑے والے ڈکان بھی کھلے رہنے چاہیے تو تاکہ اسے ساری ائر نکل جائے پہلی ٹپس یہ ہو گئی ہے دوسری ٹپس یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کیٹریج کے اندر ایک پڑی ہوئی ہے اس کے نیچے سیاہی جا نہیں رہی ہے تو آپ سرنج سے کھینچ کر یہ پائپ کو یا کیٹریج کو سرنج کے ساتھ کھینچ کر آپ سیاہی بھر لیں اور کھینچ لیں تب بھی آپ کی نوزل چیک ہو جائے گی تیسرا پروسس یہ ہے اگر آپ کی سیاہی یہاں سے نیچے نہیں جا رہی ہے آپ نے سرنج سے بھی کر کے دیکھ لیا ہے اوپر سیاہی کر کے بھی دیکھ لیا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے آپ کی جو والی نوزل نہیں آ رہی ہے آپ نے جو والی سیاہی آپ کی آ نہیں رہی ہے تو آپ نے وہی سیاہی بڑھنی ہے آپ نے یہ پین کی جگہ آپ نے لگا کے اوپر سے دبا دینا ہے لیکن آپ نے یہاں پانی کا یوز نہیں کرنا ہے پانی کے یوز سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہیڈ کے اندر پانی چلا جاتا ہے وہ کاربن پکڑ لیتا ہے بعد میں آپ کا ایڈ شارٹ ہو جاتا ہے یہ گلتی آپ نے نہیں کرنی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے آپ نے یہ والی پٹی صاف کر لینی ہے اور یہ والا ریبن جو ہے نا آپ نے صاف کر لینی ہے یہ والا جو ہے اوپر والی جو پٹی ہے یہ آپ نے صاف کر لینی ہے اس کے علاوہ یہاں سے آپ نے یہاں سے آپ نے اس کو صاف کر لینا یہ والی پٹی پرنٹر کے یہاں سے نیٹ کھول کے یہ والی نیٹ کھول کے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کو نوزل پرابلم آتی ہے یا بلر آتا ہے یا نوزل کے وہ ایرر ہوتے ہیں ڈیم ڈیم والے وہ والے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور دوستوں میں شیئر کیجئے گا میں اسی بہت زیادہ چاہتا ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پھر مخاطب ہوں گا اس وقت کے لیے اللہ حافظ اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان